آپ سب لوگوں کو مشکار تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ریجنٹ کے شورٹ نوٹس میں نیکس ریجنٹ جس کا نام ہے اوزونولیسس ایکشلی یہاں پر اوزونولیسس کا جو فارملہ ہوتا ہے اوزون کا مولیکل ہوتا ہے او تری اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ ساتھ ساتھ میں الگ الگ رول ہوتے ہیں اس کو اپنے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوں گے دیکھو سب سے بہلے اگر اوزونولیسس کا مطلب سمجھتے ہیں تو لیسس مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا اور اوزون کی اپستیتی میں یوں کہہ سکتے ہیں او تری مولیکل کی اپستیتی میں کسی چیز کا ٹوٹنا اب وہ کسی چیز کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں باتوں میں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے الکین اگر اس کی سب سے پہلے شوٹ ٹریک کی بات کی جائے تو الکین میں کیا ہوتا ہے دبل بانڈ ہٹاؤ اوکسیجن لگاؤ this is the nara for اوزونولیسس دبل بانڈ ہٹاؤ اوکسیجن لگاؤ ہمیشہ یہی کرنا ہے چاہیں کتنی بھی آپ کے پاس الکین کوئی بھی الکین ہو کتنے بھی ایکویلنٹ آپ کو دیئے ہو دبل بانڈ ہٹانا ہے اوزونولیسس لگانا ہے یوں کہہ لیجئے دبل بانڈ ہٹانا ہے او او لگانا ہے جس سے اوزونولیسس پروڈکٹ آپ کے پاس بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک مول اوزونیٹ کا فارمیشن ہوتا ہے اور اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پر یا تو ایمی ٹو ایس لے لیا جاتا ہے یا پھر ایچ ٹو او ٹو لے لیا جاتا ہے یا پھر ایل آئی ایل ایچ فور اور این ای بی ایچ فور لے لیا جاتا ہے اور لاسٹ میں یا تو جنگ ایچ ٹو او یا پھر زنگ سی ایس تری سی او ایچ لے لیا جاتا ہے اگر ME2S لیے جاتا ہے تو یہاں پر کاربونیل کا فورمیشن ہوتا ہے اور اگر H2O2 لیے جاتا ہے تو جو کاربونیل ہوتا ہے وہ فردر اوکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کا رول کون کرتا ہے H2O2 رول پلے کرتا ہے اوکسیڈیشن کا Li, LH4, NH4 اس سے الکوہل بن جاتا ہے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کاربونیل کا فردر ریڈکشن ہو جاتا ہے کیونکہ Li, LH4 اور NH4 کیسے ہوتے ہیں ریڈیوسنگ ایڈینٹ ہوتے ہیں اور فائنلی زنگ H2O اور جنگ CS3 COH کی اپستیتی میں کاربونیل کا فردر فورمیشن ہو جاتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے آپ کے پاس کونسا کیس یہ والا جو کیس ہے اس میں آپ کے پاس اوکسیڈیشن پروڈکٹ بنتا ہے ایک طریقے سے موسٹ اوکسیڈائز اور اس میں آپ کے پاس یوں کہہ سکتے ہیں ریڈکشن پروڈکٹ بنتا ہے اور ان دونوں کیس میں کن دونوں میں ان دونوں میں آپ کے پاس کاربونیل کمپاؤنڈز کا فورمیشن رہا ہوتا ہے اب اگر اپن تھوڑا میکنزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اوزون مولیکیول کا الکین کے ساتھ انٹریکشن ہے یہاں پر مول اوزونائٹ کا فورمیشن ہے پھر اس کی بریکنگ ہو کے یہاں پر پھر سے اٹیک ہے اٹیک ہونے سے یہاں پر یہ جو ہے اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی کے ٹوٹنے سے آپ کے پاس کیا بنتا ہے کاربونیل کمپاؤنڈ کا فورمیشن ہوتا ہے باقی آپ نے جب ڈیٹیل میں ایک نام اچھے سے پڑا ہوگا تو آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے آتی ہوگی اب اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں تو سب سے پہلا فنکشن تو میں نے بتائی دیا الکین کے ساتھ ریاکٹ کر کے کاربونیل کمپاؤنڈ کا فورمیشن کرتا ہے ایمی ٹو ایس یا فرزنگ سی ایس تری سی او ایس کی اپستیتی میں اب سوال ایسا آ جائے کہ سر اگر دو ڈبل بونڈ ہو اور ایک ڈبل بونڈ زیادہ الیکٹرون رچ ہو کیونکہ یہاں پر او ایمی جڑا ہے یہ اپنا پلس آر گروپ لگا رہا ہے تو جو زیادہ الیکٹرون رچ ہوتی ہے وہ جا کے کیا ہوتی ہے کاربونیل کمپاؤنڈ میں ٹوڑتی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرون رچ سینٹر اٹیک کرتا ہے او جنالیسز کے ساتھ کیونکہ وہ خود کیسا ہے الیکٹرون ڈیفیشنٹ این نیجر ہے تو دوسریز پہلی خاص بات جو کہ آپ کو او جنالیسز میں دھیان رکھنی ہے ایک خاص بات اور ہے یدی او جنالیسز کا مولیکل آپ کے پاس ایک ایک ایکویلنٹ ہی دیا ہو اور ڈبل بونڈ اور ڈبل بونڈ ہو تو ڈبل بونڈ کے ساتھ ریکٹ کر کے یہاں پر پروڈکٹ بنا دے گا لیکن ڈبل بونڈ ویسی کی ویسی ہی رہنے والی تو یہاں پر selectivity of product ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اب دیکھئے جب الکائن کا آپ اجلسز کروا ہوگے تو یہاں پر ایک تو rcoh بن جائے گا اور پھر ایک di carmine compound کا formation ہو جائے گا یوں کہہ لو 1,2 di carmine compound کا formation ہو جاتا ہے اب یہ بہت ہی شاندہ reaction ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے بس alpha beta unsaturated carmine compound ہے تو جو alpha beta unsaturated carmine compound ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہو اس کا جب یہاں پر اوجنلیسز کرواتے ہیں تو اس کے structure میں دیکھو یہاں سے اوجنلیسز کرواؤگے تو اس کے structure میں یہاں تو double bond او آ جائے گا کیونکہ double bond اٹھاؤ oxygen oxygen لگاؤ this is the nada for the اوجنلیسز اور یہاں پر finally آپ کے پاس کیا ہو جائے گا coh بن جائے گا لیکن اس میں ایک carbon item کیا ہے پہلے والے substrate سے کم ہے اور finally لیکن بہت important بات benzene اور اس کے derivatives کے ساتھ جب آپ اوجنلیسز کرواتے ہو تو یہاں پر benzene کے ساتھ تو تین molecule of glioxal بنتا ہے اس کو glioxal بولتے ہیں اور باقی یدی ہم بات کریں tolwin یا پھر zilin ortho zilin meta zilin para zilin ان کے product آپ سلوک اپنی copper پر کیجئے گا اور جس میں سب سے important یہ والا ہے اس کے product بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ سوال جہیے advance اس لیول میں پوچھا گیا سوال ہے اور یہاں سے ایک concept نکل کے آتا ہے isomers سے related بھی concept یہاں پر رہا ہوتا ہے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو بہت پیارے طریقے سے ojnolisis کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آ گیا ہوگا تو یار اس محنت کے لیے آپ کو شیئر کرنا چاہیے maximum شیئر کرنا چاہیے اس سریز کو famous کر دیجئے چاہیں آپ کا بھائی need کی تیاری کر رہا ہو iatje کی تیاری کر رہا ہو bsc میں idjem کی تیاری کر رہا ہو even آپ خود net gate کی تیاری کر رہے ہو یہ سریز سب کے لیے یہاں پر work کرے گی کیونکہ سب کے revision ایک ہی طرح یہاں پر ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو دھنیا واد